قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چار حقیقتوں کو بیان کیا ہے اس میں سے پہلی حقیقت وہ موت ہے جو ہر انسان کو آکا رہنی ہے موت کے وقت انسان کی قفیت کیا ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ بعض لوگوں پر یہ موت کی سختیاں اس قدر ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گیلی روئی کو کانٹوں پر ڈال دیا جائے اور پھر کھینچا جائے تو جس طرح اس کا ایک ایک ریشہ کانٹوں کے میں اٹک جاتا ہے اس طرح فاسق اور فاجر کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے موت کی سختیاں یہ ایک الگ ہے لیکن اس وقت موت کے وقت انسان کی قفیت کیا ہوتی ہے مثلا انسان اگر کوئی چیز پکڑنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ وہ چیز پکڑنے سے اس کو جواب دے جاتے ہیں انسان کچھ بولنا چاہتا ہے تو اس کی زبان کچھ بول نہیں سکتی اس کے پتھے سکڑ جاتے ہیں انسان چلنا چاہتا ہے تو قدموں کی سکت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے فوت شدگان جو ہیں ان کی آنکھیں کھڑی رہ جاتی ہیں اور یہ قفیت وہ ہے کہ بعض اوقات انسان آنکھ چپکنا چاہتا ہے لیکن وہ آنکھ چپکنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملتا اس وجہ سے کیونکہ آنکھوں کے جو سکت ہے اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہے کہ آنکھیں بند کرنا اور کھولنا یہ طاقت موت کے ساتھ جب انسان کو آتی ہے تو وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے دنیا کی یہ سب سے بڑی حقیقت موت ہے انسان اب غور کرے کہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے ٹکنولوجی ہے سائنس ہے ہر چیز کا علاج انسان نے تلاش کیا ہے لیکن واحد چیز کہ جس میں سائنس بھی بیباس ٹکنولوجی بھی بیباس دنیا کی بڑے بڑے علم اور بڑی بڑے پاوریں یہ سب کی سب ختم ہیں وہ موت ہے اس وجہ سے اس حقیقت کو ہمیں ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے